مناقب تعلیف الموافق ابن احمد ابن محمد المکی الخوارزمی یہ کتاب چپی ہے قم میں لیکن یہ یوں کی کتاب نہیں ہے یہ مخالفین کے کتاب ہے لیکن وہ اس کتاب کو نہیں چپنا چاہتے کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس میں مناقب احل بیت علیہ السلام ہے اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمایے صفحہ نمبر 78 میں حدیث نمبر 61 یہاں پہ روایت کرتے ہیں صداد موجود ہے عبداللہ ابن عمر سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا و سئل ان سے سوال کیا گیا بے ایے لغت خاطبک ربک لیلت المعراج کس زبان میں کس زبان سے کس لب اللہ جے سے اللہ تعالیٰ نے تیرے رب نے تجھے خطاب کیا لیلت المعراج اچھا فقال انہوں نے فرمایا خاطبنی بلغت علی بن ابی طالب علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب کیا ہے علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ کے لہجے سے ان کی زبان سے فَالْهَمَنِي أَنْ قُلْتُ يَا رَبِّ خَاطَبْتَنِي أَنْتَ مَعْلِي تو مجھے الہام ہوا کہ میں اللہ سے سوال کروں یا اللہ میں مجھ سے کون خطاب کر رہا ہے مجھ سے یا تو خطاب کر رہا ہے یا علی علیہ السلام مجھ سے خطاب کر رہے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں فَقَالَ يَا أَحْمَدْ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَنَا شَيْئُنْ لَيْسَ كَالْأَشْيَا فَاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس میں کسی طرح کسی چیز سے میں شباہت نہیں رکھتا میں منفرد میں کسی چیز سے لیسے کمسلی شئی میرا جیسے تو کچھ ہے نہیں لا اقاسو بالناس میری مثال لوگوں سے نہیں ہے میری کوئی شباہت لوگوں سے نہیں ہے وَلَا أُوصَفُ بِالشُبُحَاتِ میں شبیح سے میری وصف نہیں ہوتی اللہ کی وصف شبیح سے نہیں ہوتی کہ اللہ اس طرح فلانے کی طرح ہے اللہ فلانے کی مثال پر نہیں اللہ کسی کی طرح نہیں ہے خلقتُكَ مِن نُورِ میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا وَخَلَقْتُ عَلِيًا مِن نُورِكَ اور میں نے علی علیہ السلام کو آپ کی نور سے خلق کیا فَاتَّلَعَتُ عَلَى صَرَائِرِ قَلْبِكَ آپ میرے مهمان ہے تو میں نے آپ کی دل میں آپ کی دل کے گہرائیوں میں میں نے جان کے دیکھا فَلَمْ أَجِدْ قَلْبِ فَلَمْ أَجِدْ فِي قَلْبِكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ عَلِيًا بن نبی طالبٍ علیہ السلام تو میں نے جب آپ کی دل کے دل گہرائیوں میں آپ کی دل کے اعماق میں میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام سے زیادہ محبوب امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ بیلویڈ محبوب پیارا آپ کے دل میں کوئی نہیں ہے تو میں نے یہ جب دیکھا تو خاتبت کبی لسان ہی کیما یتمین قلبوک تو میں نے اس لیے ان کے لہجے سے آپ سے خطاب کیا ہے تا کہ آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے آپ کا دل راضی ہو جائے آپ میرے مہمان اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ایک سوال موسیقی